بسم اللہ الرحمن الرحیم بات آرہے تھے پہلے تھا کہ جی کاروائی کی جائے گی اس کے بات تھا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اب کنفرمیشن ہو چکی ہے کہ نیب نے کے پی کے سپیکر اسد قیسر صاحب کے خلاف کاروائی اور انکوائری شروع کرنے کی منظوری دے دی اور یہ انکوائری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ان کے اوپر تین بیسک الزامات ہے تین بیسک الزامات میں سے ایک غیر قانونی بھٹنیاں ہیں دوسرا دیفنیٹلی استعارات کا ناجائز استعمال ہے اور تیسرا اپنی آمدن سے بزاد بڑھ کر اساسے بنانا ہے اب یہ تینوں کے تینوں سنگین الزامات ہیں کرپشن کے الزامات بھی ہیں اور کے پی کے جیسے صوبے کے اندر جہاں نئے پاکستان کی آوازیں ضرورت دی رہتی ہیں سوال سے بات کریں گے کیا پھر ہوا کیا اور ہونے گیا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعروف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں اظہار الحق صاحب سینئر انیلسٹ ہیں اظہار صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوئیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہیں انویسکیٹر ج سوئیل اقبال بھٹی صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوئیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ نیب کی انویسٹیگیشن کے بارے میں اکثر لوگ سوال اٹھایا کرتے ہیں کہ نیب نے کیا کرنا ہے انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ریپورٹ بھی آ جائے گی ریپورٹ کے بعد کارروائی کتنی ہوگی کیونکہ اکثر کارروائی ہم دیکھتے ہیں شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر کہیں نہ کہیں جا کر ان کا مکمکہ ہو جاتا ہے یا تو فل سٹاپ لگ جاتا ہے اس کارروائی کے بارے میاست خیسر صاحب جو کے کے پی گئے کے سپیکر ہیں جہاں سے احتساب کی بات کنارے اٹھتے ہیں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے انہی کا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے روز کہا جاتا ہے کہ نیب کچھ نہیں کر رہا نیب ناکام ہو چکا ہے نیب کو تو بند ہی کر دینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ چیئرمن نیب شاید ان کی اس بات کو سیریس لے گئے اب انہوں نے کہا ہے کہ کچھ کارروائی کر کے دکھائی جائے کہ انہیں احساس ہو کہ نیب موجود ہے لیکن بڑا ہیران کن طور پر نیب کے متعدد کیسز کور کیا ہے یہ جو معاملہ یہ بڑا تھوڑا سا مشکوک بھی دکھائی دیتا ہے اس طرح سے کہ جو خیبر پختون خواہ اسمبلی کے سپیکر حسد کیسر ان سے متعلق نیب کو ایک شکایت محصول ہوئی کہ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کی ہے کچھ غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں اور آمدن سے زائد اساسے بنائے ہیں ابھی ان کے خلاف شکایت محصول ہوئی نیب کو اور یہ معاملہ پہلے ہی منظر عام پر آگیا اور ایک بہت بڑا ایشو بن گیا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب نے آپ کو یاد ہو کہا تھا کہ یہ موٹو گینگ کی کارروائی ہے لیکن نیب یہ ایکزیکٹی بورڈ کی میٹنگ ہوئی اس ایکزیکٹی بورڈ میٹنگ کے اندر بہت بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں لیکن حیران کن طور کے پر کہ اسد کیسر کے خلاف ابھی نیب کو صرف شکایت محصول ہوئی ہے اب نیب نے چیر میں نیب نے یہ عمل اس حد تک انکواری شروع کرنے کی منظوری دیا ہے کہ چیک کیا جائے کہ کیا یہ کرپشن کی یہ شکایت جو جو الزامات ہیں یہ درست ہیں کہ نہیں لیکن اس کو جس لیول پر لے جایا گیا ہے ایکزیکٹی بورڈ کی میٹنگ کے اندر پھر اس کو مشتہیل کیا گیا ہے اس کے ایکزیمپل نہیں ملتی وہ اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے کافی سارے کیسز کور کی ہیں اور ایک مطبع ایک نیب کے ایکزیکٹی بورڈ کے اجلاس کا ایجنڈا میرے ہاتھ لگ گیا اس کے اندر مسلمی لگنون کے ایک وفاقی وزیر کا کیس شامل تھا جب یہ میں نے سٹوری کی یہ ایک سال قبل کی بات ہے تو ایک بڑی سٹوری تھی کہ نیب مسلمی لگنون کے وفاقی وزیر کے خلاف کرپشن کی شکایت کے معاملے کی انکواری شروع کرنے جا رہا ہے لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ اگلی میٹنگ جو ہونی تھی وہ کچھ حالات ایسے تھے کہ چرمین نیب کو برونے مل جانا پڑا پوسٹ پون ہوئی لیکن اس کے بعد وہ معاملہ نمٹا دیا گیا نہ تو انکواری شروع کی گئی لیکن جو کچھ کیا گیا جو اس کی تصدیق عمل کیا گیا اس کو آج تک مشتہر نہیں کیا گیا اس کو پریس لیز کا حصہ نہیں بنایا گیا خموشی سے معاملہ نمٹا دیا گیا میرے خیال کے مطابق نیب وضرور انکواری شروع کرنے چاہیتی لیکن اس سٹیج کے اوپر جب نیب خیبر پختون کا ریٹیکٹ ریٹ ہے وہ اس کو اپنے طور کے اوپر مسلمی قنون کے اور بہت سے بڑے لوگ خلاف نیب کے بعد بہت سے شکایات آئی ہیں انہوں نے اس کو ویریفکیشن کا جب عمل شروع کیا اس کو آج تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا اس کو سیکریٹ رکھا جاتا ہے کہ شاید یہ شکایت غلط ہو لیکن یہاں پر نیب چیر میں نیب نے اس کو تھوڑا بول لیا ہے اور ایڈوانس طریقے سے کاروائی کرتے ہو اس کے اوپر ایکشن کی منظوری دیئے اس کے ساتھ نیب کے اگزیکٹی بورڈ کے اندر ایک اور بہت اہم معاملہ کا منظوری دی گئے جس کے اندر سابق آئی جس جنگ غلام حضر جمالی کے خلاف قومی خزانے کو پچاس کرو پہ نقصان پہنچانے اور غیر قنونی بھرتیوں کے معاملے کے اوپر احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیئے یہ پولیس کے اندر غیر قنونی بھرتیوں کے ایک بہت بڑا کیس تھا سپریم کورٹ کی بھی بہت زیادہ اس کے اوپر تحفظات بلاخر نیب نے اس کو احتساب عدالت تک پہنچا دیئے اس کے ساتھ سنس ایک اور بہت بڑا کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے اندر آندہ آنے والے دنوں کے اندر خدشہ ہے کہ شاید کلی بار گین نہ ہو جائے سابق سیکرٹی لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے شریز شمون ان کے خلاف بھی نیب نے گدشتہ روز کے جلاس میں احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دیئے ان کی اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پانچ سو تیس اکر سرکاری ریاضی غلط طریقے سے الارڈ کی جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو ترپن ارب روپے کا نقصان پہنچے یہ سندھ کے اندر نیب نے جو ریفرنس فائل کیا ہے یہ بہت بڑا کیس ہے سپس پارٹی کے دور کے اندر ہوئے آنے والے دنوں کے اندر اس کے کافی مشکلات اور اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے اس کے ساتھ گدشتہ آج سے دس سالوں کے دران نیشنل بینک آف پاکستان بنگلہ دش برانچ کے اندر فراود ہو رہا تھا غیر انسکیور طریقے سے لون دیے جاتے رہے کسی نے چیک نہ کیا نیب ہیڈکوارٹر میں بھی نیشنل بینک ہیڈکوارٹر میں بھی کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی دو سال تک نیب تحقیقات کرتا رہا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹری کے اندر معاملہ ٹیک اپ ہوا انہوں نے نیب کو ہدایات دی بالآخر نیب نے اب تحقیقات مکمل کر لی جس کی میں بتایا گیا ہے کہ قومی خزانے کو نیشنل بینک برانچ بنگلہ دش نے ایک سو پچاسی ملین ڈالر یعنی اٹھارہ پچاس کروڑ پیسے زائد کا نمسان پہنچایا ہے جس کے نتیجے میں سابق صدر نیشنل بینک آف پاکستان سید علی رضا کے خلاف احساب عدالت میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی اچھا احساب صاحب یہ چار بیسک بڑے بڑے جو ایگزیکیٹیو بورٹ کے اندر ڈسکس کیے گئے یہ چار بڑے سکینڈلز تو ہیں ہی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں سندھ کے دو سکینڈلز آگے سامنے کے پی کے کا ایک سکینڈل آگیا چلیے نیشنل بینک آف پاکستان کا آگیا پنجاب کی کوئی کرپشن کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی ناہلی یا کوئی خرد بورٹ کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ایکشن یا کوئی کیس ڈسکس نہیں کیا گیا اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پنجاب پنج آب سے بنا ہے یہاں پانچ دریاں ہیں تو یہاں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں اور سامنے انہیں لانے کی ضرورت نہیں پیش آتی رینجرز اگر آئیں تو ان کو پورے اختیارات نہیں دی جاتے نیب اگر آئے تو وہ ایکٹیو نہیں ہوتی لیکن سوہیل صاحب نے بڑی لمبی خبر سنائی ہے اس میں سب سے دلچسپ پسٹ قیسر صاحب کے قصہ ہے انہوں نے تردید کیا ہے اصل میں یہ کیس پہلے نیب اختونخواہ کے صوبے نے شروع کیا تھا اور انہوں نے یہ کیس بجوایا ہے مرکز کو نیب کی چیئرمن کو یہ انہیں خود سے از خود ٹیک اپ نہیں کیا نیب پشاور کو انہوں نے کہا یا نہیں یہ الگ بات ہے لیکن وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے لائے ہیں بز میں ناز سے یار خبر الگ الگ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اصد قیسر صاحب پہلے ایک دس پنگرہ مرلے کے گھر میں رہتے تھے چار بھائیوں کے ساتھ اب وہ پچاس کروڑ کے بنگلے میں رہتے ہیں پھر پینتیس کروڑ کا انہوں نے کوئی پینتیس کنال کی زمین لی بنی گالا میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دوہ دار بارہ میں لی تھی وہ یہ بہرحال کہتے ہیں مانتے ہیں اصد صاحب کے میں نے پچھلے سال گیارہ لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے اب گیارہ لاکھ روپے ٹیکس اگر دیا ہے تو کس بزنس پر یا کس پروپرٹی پر دیا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے جو تاج حیدر جمالی صاحب پر بھی اور اصد قیسر صاحب پر بھی کہ انہوں نے غیر قانونی بھرتیاں کی آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف نزا گلانی صاحب جب سپیکر تھے تو ان پر بیچ آج لگاتا غیر قانونی بھرتیوں کا ایک لحاظ سے سحیل صاحب نے جو شک کا ادھار کیا ہے کہ اصد قیسر صاحب ہی کا کیس کیوں سامنے لائے گیا ہے تو یہاں غیر قانونی بھرتی کون نہیں کر رہا یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ بھرتیاں غیر قانونی ہوتی ہیں پروید مشرف نے ایک اچھا اقدام لیا تھا کہ اس نے فیڈل پبلیس سرویس کمیشن کو گریڈ پندرہ اور سولہ سے نیچے کی نوکریاں بھی بھرتی کرنے کا وہ کہا تھا جو ایک فیر ادارہ ہے پھر جب جمالی صاحب زفراللہ جمالی صاحب وزیراعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ اقدام کیا کہ اپنے ایمنیز کو اپنے وزیروں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایف پی ایس پی سے وہ اختیارات واپس لے لیے ہمارے سیاستدان بھرتی ہوئی کی بنیاد پر تو پلتے ہیں صرف تاج حیدر یا صرف حسد قیسر کا قصہ تو نہیں ہے یہ تو پوری سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے پنجاب گورنمنٹ میں یہی کچھ ہو رہا ہے سرحد میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہوگا اب نیشنل بینک کا جو آپ نے قصہ چیڑا ہے تو میں یہاں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا حکومت کا کام بینک چلانا ہے جب سارے بینک نیجی شعبے میں چلے گئے پہلے تو جب قومی آئے گئے تھے تو وہ بھی غلط تھی پھر نیجی شعبے میں چلے گئے تو نیشنل بینک کیوں نہیں گیا آٹھ دس سال سے جب یہ غیر قانونی قرضے بغیر سیکیورٹی کے بغیر گارنٹی کے ڈھاکہ میں دیے جا رہے تھے تو اگر کوئی پرائیویٹ بینک ہوتا حبیب بینک ہوتا یو بیل ہوتا کوئی اور بینک ہوتا تو سوال ہے کہ کیا اس طرح اتنے سال تک کرپشن جاری رہ سکتی تھی دیکھیں حکومت کا کام بینک چلانا نہیں ہے نیشنل بینک ایک سفید آتی ہے اور اس کا جو صدر بنتا ہے وہ کسی نہ کسی کی اشیر بات سے بنتا ہے حکومت کا کام نہیں ہے بینک چلانا وہ اس کو نیجی شعبے میں لائے اور تب یہ کرپشن ختم ہوگی یہ تو سرکاری ادارہ ہے ایک اور اس میں تو ظاہر ہے جب بھی کرپشن ہوگی اس کو ڈاپتیا جائے ایک اثر کومنٹ کرنا چاہوں گا جیسے نیب کے اوپر سپیشل عمران خان کے جانب سر اور بھی دیگر جماعتوں کی طرف سے جانب دار ہونے کا الزام آجد ہوتا رہا ہے تو اس موقع کے اوپر چیرمین نیب کو یہ چاہیے تھا کہ اس معاملے کی انکواری پہلے کرواتے ہیں سیکرٹ رکھا جاتا اگر انہیں کوئی ثبوت مل جاتے تو ضرور آناؤنس کرتے کرپشن میں جو بھی ملوے سے اس کے خلافکار وائی ہونی چاہیے لیکن وہ جو تاثر تھا کہ آپ جانب داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ایک جماعت کے خلافکار وائی کرتے ہیں دوسروں کو آپ سپیر کرتے ہیں اس سے یہ تاثر مزید تقویت اختیار کرے گا اس معاملے سے ان کو اس اسٹیٹ کے اوپر اس کو ڈسکلوز کرنے سے اوائیڈ کرنا چاہیے تھا چلی ہے ڈسکلوزر تو ہو گیا لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ انکوائری کا بنے گا کیا کیا باقی انکوائریز کی طرح روکتی جائے گی یا پھر اس لیے کہ اساس پیسر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اوپوزیشن کا حصہ ہے یعنی پی ٹی آئی اوپوزیشن کا حصہ ہے تو اس انکوائری کو زیادہ تیزی سے لے کر جا جائے گا ایک سال رہ گیا اس حکومت کا اگر ایک سال کے اندر کاروائی ہو جاتی ہے پھر اس کے اوپر شکوک و شبات بھی اٹھیں گے کیونکہ باقی کاروائیاں جس سوس روی کا شکار ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں سوس روی کا شکار ایک اور مسئلہ بنا ہوا تھا جو کہ پانی کا مسئلہ تھا بھارت نے اور پاکستان کے دمیان دو سال بعد متنازر ڈیمز کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی بھارت کی طرف سے ان کے کمیشنر ہماری یہاں سے ہمارے انڈس وارٹر کمیشنر جو ہیں وہ دونوں مل کر بیٹھے اور بات کی لیکن دو منصوبوں پہ بات نہیں ہوئی جو کہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے سویل صاحب وہ رتلی ڈیم اور ساتھی ساتھ کشن گھنگاری شوز تھے جن کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی ٹھیک ہے باقی میار ڈیم کے بارے میں بھارت نے کچھ سوفٹ کور نہ دکھایا یا کچھ فلیکسبلیٹی دکھائی لیکن یہ دو میجر ٹاپکس ان کے اوپر بات ہی ہیں ان پہ بھی ضرور بات ہوگی اس کی تفصیلات ہم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے لیکن بھارتیز جزب نریندر مودی جو گزشتہ ایک ساتھ سے تقریباً باکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ پاکستان دریاؤں کا پانی روگ لیں گے اور وہ انڈسٹ ٹریٹی اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں تو بلاخر جب دو روز قبل ان کا وفد یہاں پر پہنچے تھے اٹلیندر مودی نے گٹنے ضرور ٹیکے ہیں کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کرنے کو تیار ہیں جو ورلڈ بینک نے پاکستان اور بھارت درمیان کروایا تھا دو روزہ یہ جلاس ہوا اس جلاس میں تین منصوبے تھے جو زیر بحث آئے کشنگنگا اور اطلیم پن بجلی منصوبہ اس جلاس میں جنڈے کا حصہ نہیں تھا تین منصوبے تھے جس میں سے میار پکل دل اور لور کنائیو تین منصوبے شامل تھے اس کے اوپر پاکستان کے جو ماہرین تھے پاکستانی ونڈرز وارٹر کمیشنر انہوں نے جو بھارتی منصوبے کا ڈیزائن تھا میار کا اس کے اوپر انہوں نے سخت اعتراضات اٹھائے کہ جو دریائے چناب کے اوپر تینوں منصوبے آپ بنا رہے ہیں اور میار جو منصوبہ ہے ایک سو بیس میگا وارٹ کا اس ڈیزائن کے مطابق جو بھارت نے تیار کیا تھا اگر آپ تعمیر کریں گے تو دریائے چناب میں پاکستان کے حصے کا پانی وہاں پر آپ سٹور کریں گے دریائے چناب میں پاکستان کے حصے کا پانی بہا متاثر ہوگا لہذا پاکستان کو اس کا ڈیزائن منظور نہیں ہے پاکستان کی مخالفت کے بعد بھارتی جو ٹیم تھی انہوں نے یہ ڈیزائن جو انہوں نے تیار کیا تھا وہ واپس لے لیا وہ نیا ڈیزائن تیار کریں گے جس کے نتیجے میں پانی کا بہا متاثر نہ ہو اس کے ساتھ دو دیگر منصوبے جس میں سے ہزار میگا وارڈ کا پکل دل منصوبہ تھا اور اٹھالیس میگا وارڈ کا لور کنائی منصوبہ تھا یہ دو بڑے منصوبے ہیں ہزار میگا وارڈ کا جو منصوبہ ہے پکل دل اس کے اندر مجھے جو خطشات ہیں جو اب بھارتیوں نے اس کے خطشات مکمل طور پر پاکستان کے دور نہیں کیے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں منصوبوں کو جو ڈیزائن ہے اس کے اوپر جو پاکستان کو اتراز آتا ہے مستقبل میں ہم دور کر دیں گے مستقبل کا بارہ مستقبل میں لیکن ہزار میگا وارڈ کا منصوبہ ہے اس سے پاکستانی بڑا بہت بڑی مقدار کے اندر تقریباً تیس سے پین تیس ہزار کی اس سے پانی آپ اس کو ڈیورڈ کریں گے ایک ٹنل کے ذریعے لیکن یہ اچھی بات اس میں یہ ضرور ہوئی ہے کہ پاکستانی وفات کے مطالبے کی اوپر بھارت نے یہ یقین دہانی کروائیے کہ اگست دو ہزار سترہ میں ہی یہ جو تینوں منصوبے ہیں جو ان کی سائٹس ہیں وہاں پر جس طریقے سے ان کی تعمیر کی جا رہی ہے جو وہاں پر ٹنل تعمیر کی جائے گی پاکستانی ماہرین کی ٹیم جائے گی وہ جا کر وہاں کا خود سائٹ کا وزر کریں گے اور اس مواقع کے اوپر بھی اگر کوئی انہیں ڈیزائن کے اندر کوئی فولٹ نظر آئے پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور بھارت اس بات کا پابند ہے کہ اس ڈیزائن کو تبدیل کرے کہ پاکستانی دریاء چناب کا پانی اس کا بہاؤ متاثر نہ ہو اس کے ساتھ جو سب سے بڑا اس وقت تنازع ہے جو اڈوانس ٹیج پر منصوبہ ہے جس کا نام کشن گنگ ہے جس کے تعمیر کے نتیجے میں پاکستانی دریاء یعنی دریاء نیلم اور جیلم کا پانی کا بہاؤ جو ہے وہ متاثر ہونا ہے اس کے اوپر اب یہ تیپ آیا ہے کہ جو بھارت پہلے پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا اپریل کے اندر امریکہ کے اندر اس کے اوپر مذاکرات ہوں گے بائیس اپریل کو اور پاکستانی اور بھارتی حکام وہاں پر اپنا موقع پیش کریں گے لیکن کشن گنگر ڈیم کی تمریز ستر فیصد ہو چکی ہے اس کے اوپر لگتا یہ ہے کہ اب شاید وقت پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کوئی بڑی پذیرائی نہ مل سکے لیکن تین منصوبوں کے اوپر اور پاکستان نے اپنا کیس بڑے بھرپور طریقے سے گزرکتہ روز پیش کر دیا ہے جی جی کہہ رہے ہیں کہ وقت پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے وقت پاکستان کے ہاتھ سے بہت پہلے نکل چکا ہے اس پورے پانی کے مسئلے کو ہم غلط انگل سے دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نا اہلی کے ہمارے ان کمپیٹنس کے جو چند بڑے بڑے نشان ہیں جیسے پی آئی اے ہے جیسے سٹیل مل ہے پانی کا مسئلہ بھی ہماری نا اہلی کا ایک بہت بڑا نشان ہے ایک بہت بڑا سمبل ہے ایک بہت بڑا ثبوت ہے دیکھئے انیس سو ساٹھ میں ناظرین کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ ایوب خان اور نہرو کے درمیان یہ پانی کا معاہدہ ہوا تھا ورلڈ بینک کی مساطق سے اس میں جو تین مغربی دریاء تھے سن جیلم اور چناپ وہ پاکستان کو ملے تھے اور جو تین مشرقی دریاء تھے ستلج بیاس اور راوی وہ بھارت کو مینے تھے اور ان سب کا ممبا جو ہے وہ طبت سے ہو کے پھر کشمیر سے ہو کے وہ آتا ہے اور پاکستان نے اور ہندوستان نے یہ کرنا تھا کہ اس عرصے میں اس کے بعد جو عرصہ آیا ہے اب تک گدرا ہے ڈیم بنانے تھے تاکہ پانی کی کمی کو روکا جا سکے آپ حیران ہوں گے کہ انیس سو چیاسی سے لے کے اب تک بھارتی پنجاب میں پندرہ ڈیم مکمل ہو چکے ہیں فلڈ کنٹرول کے لیے اور آپ پاشی کے لیے سولوہ ڈیم اس وقت پتھان کورٹ میں زلو گردازپور میں بن رہا ہے وہ زیادہ تکمیل ہے اس کے مقابلے میں پاکستانی پنجاب میں کتنی ڈیم بنے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ایک ڈیم بھی نہیں بنا وہ جو ایک ڈیم منگلہ ڈیم ہے وہ ایوب خان بنا کر گیا تھا بدقسمتی سے بھارت یہ میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایک لمبے بوٹوں کا وہ جوڑا نہیں رکھا ہوا جو ہمارے ہاں رکھا گیا ہے جو ہر دفعہ ایک صوبائی آکمِ آلہ جو ہیں وہ جب سہلاب آتا ہے تو وہ لمبے بوٹوں کا جوڑا پہن کر آتے ہیں تصویر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہماری ناہلی کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے پانی کا بندوبست نہیں اس حال سے اب ان لمبے بوٹوں کے جوڑے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے ویسے تو کہ سہلاب آنے ہی نہیں چاہیے اگر ڈیم بن جائے تو یہ سہلاب بن جائے میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ سولہ ڈیم اور یہ صرف پنجاب میں ہے میہار آشٹر میں تو چالیس سے زیادہ ڈیم انہوں نے بنائی ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم آرہا ہماری سوئی جو ہے وہ کالا باغ ڈیم پر اٹکی ہوئی ہے جو ہم نے ایک سیاسی شو بنا لیا ہے جب بھی ہم نے گدگدی کرنی ہو کیا کالا باغ ڈیم کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے مجھے ناصر کازمی کا شیئر یاد آ رہا ہے کہ ہزار رستے ہیں آل دل کے بس ایک منزل ہے بلحبس کی یہی تو ہے فرق مجھ میں اس میں گزر گیا میں ٹھہر گیا بھئی اب کالا باغ ڈیم سے نکل آئیں اس کے بدلے میں کوئی اور الٹرنیٹ پیش کریں ایک کالا باغ ڈیم پر ہماری سوئی رکی ہوئی ہے حال عوض کی طرح تو پانی اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سالانہ دو سال کے بعد یہ میٹنگ ہوئی ہے یہ سالانہ میٹنگ جو ہوتی ہیں یہ شوشہ کے لیے ہوتی ہیں اس کی میں آپ کو جلدی میں تھوڑی سی مثال دے دوں جب پارٹیچن ہوئی تو فوجی جو کینٹینے ہوتی ہیں سی ایس ڈی یہ آپس میں تقسیم ہوئی تو پاکستان کا جو حصہ تھا وہ انڈیا نے رکھ لیا اور کسٹوڈین آف اینیمی پروپرٹی ایک نام نہاد ایک نیوٹرل ادارہ بنا دیا جو ظاہر ہے کہ انڈیا کے پاس بھی ہے میں اس زمانے میں مزدوری بھی کرتا تھا وزارت خزانہ میں میں نے بھی بمبے میں جا کر اس کی ایک میٹنگ اٹینڈ کی پارٹیشن سے لے کے اب تک میٹنگ اٹینڈ ہو رہی ہیں ہماری فوجی کینٹینوں کو وہ حصہ نہیں ملا تو اس سے کیا ہوگا وہ آتے ہیں کھانا وانا کھا کے یہ چلے گئے وہ چلے گئے تو کشن گنگا اور رتلے کا جو آپ نے ذکر فرمایا ہے تو وہ یہ کیس پاکستان ورلڈ بینک میں لے گیا ہے اس لیے اس کا امیقہ میں وہ تو اس میٹنگ میں سادانہ میٹنگ میں ویسے بھی نہیں آنا تھا کیونکہ وہ آلیڈی وی آف ٹیکن اٹرپ ورلڈ بینک اور وہ ورلڈ بینک کی طرف لے گئے ہیں اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے دیفنیٹسی بات ہے اگر پاکستان کی یہ ڈلے تھا تو ڈلے کے وجہ سے پاکستان کا کیس ویک ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ کیس ویک ہونے کی وجہ ہم ہی ہیں کیونکہ انیس ستمبر انیس سو ساٹھ کے اندر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو ہم نے فالو اپ کتنا کیا کچھ کوتا ہی ہیں ہمارے یہاں سے بھی انڈس وارٹر کمیشنرز کے ذریعے سے سامنے آتی رہی لیکن اس کا صدباب ہوا یا نہیں ہوا آج بھارت جتنے ڈیمز بنا رہے ہیں اس کے اوپر پہلے مومنٹ پر سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا پاکستان کی طرف سے اگلے ٹوپک کی طرف جائیں گے اور بات کریں گے حج کے حوالے سے وزارت مذہبی امور نے حج کے اخراجات میں اضافہ کر دیئے یعنی اب جو حاجی جائے گا وہ تقریباً سترہ ہزار پانسو کے قریب روپے زیادہ پے کر کے جائے گا اور اس کے بدلے میں ایک بڑے اچھا بڑا ایک لکریٹیف سی آفر دی گئی ہے سوال صاحب وہ آفر کیا یہ بتائیے لیں انیقہ وزارت مذہبی امور نے زیادہ نواز شیف کے لیے ایک پیزنٹیشن تھیار کی ہے جس میں انہیں بتایا گیا کہ روان سال کے حج کے کیا انتظامات کیے جائیں گے کیا بہتری لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روان سال حج کے اخراجات میں اضافے کی تیاری کر لی گئی ہے یعنی تمام آزمین حج کو وہ روان سال جو وزارت مذہبی امور کا پلین ہے سترہ ہزار چار سو انتیس روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے اس لیے کہ وزارت مذہبی امور نے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں حج کے بہترین انتظام کیے ہیں سعود عرب کے اندر اور اس میں بتایا گیا کہ جو پاکستان کے اندر سرکاری حج کے دو نرخ مقرر ہوتے ہیں جو پاکستان کے شمال کے علاقوں سے جو آزمین حج جاتے ہیں ان کے لیے پہلے جو فیکس حج کا جو نرخ مقرر تھے وہ دو لاکھ ستہ ہزار نو سو اکتالیس روپے تھے اب جو نیا اس میں اضافہ کیا جارہا ہے اس کے بعد یہ اخراجات ہو جائیں گے دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو ستہ روپے یہ سرکاری حج ہے اور جنوب کے علاقوں سے جو آزمین حج کے لیے جو نرخ مقرر تھے وہ دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو اکتالیس روپے پہلے مقرر تھے اب یہ ستنہ ہزار چار سو اکیس روپے انتیس روپے کے اضافے کے بعد دو لاکھ اناسی ہزار تین سو ستہ روپے ہو جائیں گے انہوں نے بتایا یہ ہے کہ سعودی حکومت کے ساتھ رمہ سال کے حج کے سے متعلق معاہدہ ہو چکا ہے اور رمہ سال جو آزمین حج ہیں وہ گزشتہ سال ایک لاکھ تین سو ستھ کے مقابلے میں ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج جائیں گے لیکن آٹھ نئی سہولیات متعارف کروائی جائیں گی رمہ سال کے حج میں جس میں یہ کہا گیا ہے ایک سپیشل بس چلے گی جو کہ حجاج کرام کے لئے جدہ سے مدینہ کے درمیان پہلے نہیں تھی بہت زبر دس قسم کی بس ہوگی اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اضافی اخرجات برداشت کرنا پڑیں گے اس کے ساتھ اپ مادل کی بسیں استعمال کی جائیں گی ائرپورٹ سے حجاج کرام ہیں ان کی رہائش گہوں تک بسوں کا بہتری انتظام ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ فیلٹر پانی وہاں فراہم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مینہ کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو حجاج کرام کو گرمی سے بچانے کے لئے ہر مکتب کے اندر ایک کولنگ سسٹم کا انتظام کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ فائر پروف ٹینٹس کا احتمام بھی اس مرتبہ کیا جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تینوں وقت کا جو کھانا ہے وہ فریش ہوگا میاری کھانا ہوگا جس کے اوپر اضافی اخراجات ہمیں اٹھانا پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ ستنہ ہزار چار سو انتیس روپیکہ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ اخراجات جب آزمین ہج واپس لوٹ جائیں گے اور اگر وزارت مذہبی عبور نے یہ دیکھا کہ یہ اخراجات کم ہوئے جتنا انہوں نے اضافہ کیا تھا اتنے خرچ نہیں ہوئے تو یہ یقین دہانی کروائے جائے گی حجاج کرام کو کہ جتنے پیسے بچ گئے ہر حاجی کا اتنی رقم واپس کر دی جائیں گی اجیسی طرف آنچاری تھی یہ پیسے واپس کرنے والا کام پاکستان میں کم ہی ہوا کرتا ہے کہ اخراجات اگر کم ہو گئے تو پھر پیسے واپس دے دی جائیں گے آپ کو لگتا ہے ایسا ہو گئی میں یہی کہنے والا تھا کہ ہماری حکومت سے پیسہ لینا جو ہے وہ جان چوکو کا کام ہے آپ دیکھئے ٹیکس کا ریفنڈ کس طرح ملتا ہے یا اور جو برک پیسے ہیں وہ کس طرح ملتے ہیں جو محضب ملکوں کے حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دفتروں کا پھیرے لگوائے بغیر ان کے گھر میں پیسے بھیج دیتی ہیں حج کی بات کی تو وہ شاعر نے کہا تھا کہ حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی تو حج کا ثواب حاجی لیتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ گزرتی ہے وہ وہی جانتے ہیں یہ بھی وہی شعبہ ہے جس میں ہماری ناہلی اور ہماری جو انکپیٹنس ہے وہ کئی سالوں سے خبروں میں آ رہی ہے حاجی مطمئن نہیں ہے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ کل پرسوں جو مشہور حج سکینڈل تھا پیپلز پارٹی کے زمانے کا احمد سعید قادمی صاحب کا جس میں ان کے ڈی جی حج بھی ملوث تھے کوئی افتاب صاحب ایک اور صاحب بھی ملوث تھے ان کو ایک اپر کورٹ نے چھوڑ دیا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوا کہ پھر وہ کرپشن کس نے کی تھی دیکھیں حج کا جو معاملہ ہے ہمیں ملائشیا سے جو ملائشیا کا حج کا سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین سسٹمز میں سے ہے مجھے یاد ہے جسٹس تقریب عثمانی صاحب نے ایک دفعہ اخبار میں مضمون لکھ کر حکومت کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ملائشیا کا حج کا سسٹم جو ہے اس کو سٹڈی کریں اور اس کو فالو کریں اور وہ لوگوں سے شروع شروع میں قسطیں لیتے ہیں اور پھر اسی کو انفلیٹ کر کے ان کا خرق پورا کر دیں اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو مشرق بیعید کے انڈونیشیا اور ملائشیا کے حاجی ہیں وہ سب سے زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں صحیح ٹھیک ہے وہ گروپز کے اندر جاتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ پیسہ جو زیادہ کیا گیا ہے بڑھایا گیا ہے اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے اور حجاج کو پروپر فسیلٹیز دی جائے جن سے وہ اکثر اوقات محروم ہوتے ہیں وہاں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کو حج کے دوران اکثر اوقات پاکستانی حجاج کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ فسیلٹیز واقعی میں دی جائیں تب تو ٹھیک اگر یہ ریفنڈ مل جائے تب تو ٹھیک لیکن یہ ذرا کام مشکل نظر آتا ہے حکومت کو اس کی طرف زیادہ دہا دینا ہوگا بریک کی طرف جانا ہے آرے ہاں جائزہ لینے کا بندبست نہیں ہے جو یہ فسیلٹیز انہوں نے آنانس کی ہیں انہیں چاہیے کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو ان سے انٹریویو لیا جائے میڈیا انٹریویو لے یا کوئی غیر جانبدار آثارٹی تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا جائزہ آسیسمنٹ کے بہاں واقعی انتظامات رہی ہیں وہ انتظامات جب ہوں گے جب بڑھے گا اس کے بعد پھر دیفنیٹیز کے برباد بھی ہوگی لیکن ابھی جارے بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے شوکر کنٹینیو کریں وزارتے مذہبی امور کی ہیلتھ کی طرف بھی آتے ہیں اور اگلے ٹاپک کی بات کرتے ہیں اور اگلے ٹاپک میں لیور ٹرانسپلان کی بات کرتے ہیں یہ وہ شعبہ ہے جس کے لیے پاکستان سے مریض یا تو چائنا جاتے ہیں یا انڈیا جاتے ہیں یا باقی ممالک کا روک کرتے ہیں اس لیے کیونکہ پاکستان کے اندر ٹرانسپلان لیور ٹرانسپلان کی فسیلٹیز اس طرح سے مہیا نہیں ہیں ہیں کچھ پرائیوٹ اداروں کے اندر لیکن یہ فسیلٹی گورنمنٹ کے ایک ہسپتال پیمز میں بھی مہیا ہونی تھی اور بڑے ارد سے پہلے ہونی تھی لیکن ابھی تک یہ کام نہیں کر سکتے یہ دوہزار بارہ سے دیکھر آج دوہزار سترہ ہوگے پانچ سال گزرگے سوہیل صاحب مسئلہ کیا حصہ ہے انہی کا لیور ٹرانسپلان جو کہ بہت مہنگا علاج ہے اور پاکستان کے اندر آج سے پانچ یا چھ سال پہلے تک اس کی کوئی سہولت بھی نہیں تھی یعنی کہیں پہ آپ لیور ٹرانسپلان نہیں کروا سکتے تھے اس وقت ایک واقعہ پیش آئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا سابق رضیرازم یوسر رضا گلانی کوئی بیٹے کو جگر کا مسئلہ لاحق ہوا پتا چلا کہ پاکستان کے اندر تو اس کے ٹریٹمنٹ ہی ہو سکتی تو آلٹی میٹلی ان کو برطانیہ جانا پڑا اور ان کا ٹریٹمنٹ وہاں سے ہوا تو شاید یوسر رضا گلانی صاحب کے دل کے اوپر اس ان کی بیٹے کی تکلیف نے بڑا اثر کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کے دیگر عوام کے لیے تو یہ علاج بہت مہنگ ہے برونے ملک سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو پاکستان کے اندر سرکاری شعبے میں لیورٹ ٹرانسپرینٹ کی سہولت مجود ہونی چاہیے انہوں نے رابط و رات فنڈز مختص کے رقم کا اجراہ ہوا دو ہزار دس کے اندر اور یہ تیہ ہوا کہ پیمز کے اندر لیورٹ ٹرانسپرینٹ کا ایک شعبہ ہونا چاہیے پیسے کو اجراہ ہو گیا کام شروع ہو گیا بلڈنگ تو پر آر ایڈی موجود تھی ایک آپ نے ایک سیکشن بنانا تھا سپیشلسٹ لے کے آنے تھے ٹیم ہائر کرنی تھی اور مشینری لانی تھی سلسلہ شروع ہوا دو ہزار گیارہ میں اس کی مشینری بھی آگئی سارا سلسلہ شروع ہوا اب یہ مرلہ پیش ہے کہ پاکستان کے پاس سپیشلسٹ نہیں ہیں اور ٹرینڈ سٹاف نہیں ہیں یوسر رضا گلانی صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنا ہے برطانیہ سے ٹیم منگوائے گئی وہ ہی ٹیم آئی جنہوں نے یوسر رضا گلانی صاحب کے بیٹے کا علاج کیا تھا ٹریننگ دینے ٹریننگ دی گئی اور ان کو پیمنٹ کا ایک الگ مسئلہ ان کو ادائیگی کی گئی چلیں وہ آئے انہوں نے یہاں پر آ کر ہمارے سٹاف کو ٹرینڈ کیا اور ان کی موجودگی میں ایک مریض کا ہمارے ڈاکٹرز نے اور اس ٹیم کی موجودگی میں ان کا ٹریٹمنٹ بھی کیا یعنی کہ جگر لیور ٹرانسپرانٹ بھی کیا لیکن اب سرکاری دستا ویس کے مطابق وہ مریض جامبر نہ ہو سکا صفاہ نہ پاسکا پانچ دوز بار وہ وفات پا گیا ٹریننگ دینے والی جو ٹیم تھی وہ موجود تھی اس وقت موجود تھی لیکن ان کا کہا یہ انیشل سٹیج ہے تو آپ کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے تو ہماری جن لوگوں کو ٹرینڈ کیا تھا یہ ایک کمٹمنٹ کی کہ یوکے کی ٹیم کے جانے کے بعد بھی یہ افیکٹیو رہے گا ہم کام کریں گے لیکن اب سرکاری دستاویز میں یہ انکشاف ہوئے کہ دو ہزار بارہ کے بعد یہ سنٹر بند ہے اور جن لوگوں کو کروڑوں روپے خرچ کر کے ٹریننگ دلوائی گئی تھی اربو روپے خرچ کرنے کے بعد یہ سنٹر فال کیا گیا تھا کروڑوں روپے کی مشینری لائے گئی تھی یہ گدشتہ دو ہزار بارہ کے بعد یہ سنٹر مکمل طور پر بند ہے کچھ کام نہیں ہو رہا اور پتہ چلا کہ جب اس میں کام نہیں ہو رہا تھا تو اس کی مشینری بڑی قیمتی تھی جو سب سے اہم اس کی مشینری تھی قیمتی مشینری تھی وہ چوری کر لی گئی پیمز انتظامی نے اس کی انکوائری کمیٹی بنائی جن کے ذمہ داری تھی ذمہ داروں کا تیون کیا گیا لیکن کوئی کاروئی آئے تک نہیں کی گئی اب اس کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے پیمز انتظامی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے جو سٹاف ہائر کیا تھا وہ سٹاف پاکستان میں گزشتہ سال میں ایک نیجی ہسپیٹل کے اندر اسی لیور ٹرانسپرینٹ کا افتتا ہوا انہوں نے کام شروع کیا تو وہ سٹاف جس کے برطانیہ کی ٹیم نے ٹریننگ دی تھی وہ سٹاف یہاں سے ریزائن کر کے اس ہسپیٹل کو جوائن کر چکے اب ہمارے پاس کوئی سٹاف نہیں ہے تو پیمز انتظامی نے اگست دوہزار سولہ میں وزارت کیڈ اور ارکان پارلیمنٹس کی جانب سے مسلسل سوالات اٹھانے کے بعد ٹرین سٹاف اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو ہائر کرنے کا سلسلہ شروع کیا اگست دوہزار سولہ میں اب بتایا گیا ہے کہ تحال یہ عمل مکمل نہیں ہو سکا ہمارے پاس ماہرین مجود نہیں ہے ٹرین سٹاف بھی نہیں ہے جب تک ان کی تقرری نہیں ہو سکتی اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتی یہ سنٹر آج بھی غیر فعال ہے کیا مشینری جو ہے وہ نیلام کر دی گئی ہے مشینری مجود ہے ایک اس کی جو مشین تھی وہ چوری ہو گئی تھی اس کے بعد پیمز انتظامی نے ایکشن لیا ریکاور تو نہیں ہوئی لیکن نئی مشینری دوبارہ سے خرید لی گئی ہے اب مشینری مجود ہے سیٹ اپ مجود ہے لیکن ایکسپرٹس نہیں ہے ہمارے پاس اور ٹرین سٹاف نہیں ہے اچھا ازہار صاحب کتنی دیر لگتی ہے کسی ایکسپرٹ کو لانے میں اگر آپ پیمنٹ بھی دے رہے ہیں اس کو مشینری بھی موجود ہے فسیلٹی بھی موجود ہے اور پہلے جب فسیلٹی موجود تھی ٹرین سٹاف موجود تھا تو آپ نے شروع نہیں کیا وہ ان کو بیٹے بیٹے زنگ لگ رہا پھر انہوں نے پرائیوٹائز کسی ادارے کے اندر جوائن کر لیا ایک دی اینڈ ان کو یہ کرنا پڑا آپ نے اس ادارے کو فال کیوں نہیں رکھا اس ساری دردناک اور علمناک کہانی کو اگر ایک لفظ کا عنوان دیا جائے تو وہ لفظ ہے نائل اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ تن ہمہ داغ داغ شد پمبہ کجا کجا نے ہم کہ میرے جسم کا ہر جگہ پر زخم ہے میں کہاں کہاں پر روی رکھوں گا پہلے ہم اس کو حج کو رو چکے ہیں پانی کو رو چکے ہیں سوال یہ ہے کہ سوشل سیکٹرز کا ہم ہر دفعہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سوشل سیکٹرز ہیں تعلیم اور صحت خاص طور پر توجہ نہیں دی جاری تعلیم پر بھی دو فیصد سے کم بجٹ رکھا جاتا ہے جبکہ باقی ملکوں میں بہت زیادہ ہے چال فیصد تک ہے ایک بات پر آپ غور کیجئے کہ اگر ہمارے بزراء اور اگر ہمارے حکام جو چھینک آتے ہی لندن کا رخ کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے ہسپتالوں میں علاج کرائیں تو کیا ان کی یہی حالت ہوگی کبھی نہیں ہوگی اگر آج وزیر آزم اگر آج ہمارے صدر اور ہمارے جو وزراء ہیں اور ہمارے ایمنیز وہ اور ان کے خاندان ان ہسپتالوں میں علاج کرائیں تو یہ ہسپتال راتوں رات ٹھیک ہو جائیں گے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر پیمز میں رائٹ انڈر دن نوز آف منسٹر اینڈ پرائم منسٹر یہ ہو رہا ہے تو تحصیل ہیڈ کورٹر میں کیا ہو رہا ہوگا وہ تو ہسپتال نہیں ہے وہ تو مقتل نہیں وہاں تو کینچی نہیں ہے وہاں تو کورٹن نہیں ہے وہاں اور ڈیالیسز مشینیں اور باقی ایسی جی اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ ناہلی ہے اور جب تک ہمارے باہر علاج کرانے کا سکولوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کے بچے بڑے لوگوں کے بچے سرکاری سکولوں میں نہیں پڑھیں گے سرکاری سکولوں کے حالت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی ہمارے منسٹر پیوز میں کون ہی علاج کراتے ہمارے صوبائی وزیراعالہ جو ہیں وہ سال میں پتہ نہیں پندرہ دفعہ جاتے ہیں لندن چیک کرانے کے لیے کیا پاکستان اتنا گیا گزرا ہے ابھی وزیراعظم صاحب تین مہینے جب وہاں رہے تو اتنا لوگوں نے شور مچایا کہ بھئی ہمارے ہاں کون سا علاج ہے جو نہیں ہو رہا ہر دفعہ یہ کبھی دبائی جاتے ہیں کبھی کہا جاتے ہیں پمز اور باقی ہسپتال اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے بڑے لوگ اپنا اور اپنے خاندان کا یہاں علاج نہیں کریں آپ کہا جانا ہے کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز نہیں ہے ٹرینڈ سٹاف نہیں ہے اس شعبے کو سپیشلی سیپیک میں شامل کیجئے چائنہ کے پاس پہلے ہی بڑی اچھی صلاحیت موجود ہے شعبے کے اندر چائنہ سے ڈاکٹرز لیا یہ چائنہ سے ٹرینڈ سٹاف لیا یہ فدارہ شروع کیجئے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب یہ جواب دیتے ہیں پمز والے یا ان اداروں کے جو سربراہان ہیں ایسی باتوں کا تو وہ حقیقت پر مبدی نہیں ہوتا یہ صرف ایک خط آیا ہے یا کسی نے پوچھا اسمبلی سے ایک منسٹری سے پوچھا تو آگے جواب دے دیا یہ نیت کا مسئلہ ہے یہ بدنیت ہی ہے اثروائز ٹرینڈ سٹاف اور وہ ملک سے باہت جانے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے آج آپ کو ٹرینڈ سٹاف نہیں مل رہا لیکن جو سٹاف آپ نے برطانیہ سے منگوا کر ٹیم جو منگوائی تھی اس سے ٹرینڈ کروایا آپ نے اس کا کتنا استعمال کر لیا وہ استعمال نہیں کیا تب ہی ان کو کسی اور جا کر ہسپتال کو جوئن کرنا پڑا اگر اسی سٹاف کو اتنے سالوں میں استعمال کر لیا جاتا تو آج یہ وقت نہ آتا ہیلس سیکٹر کے اوپر دھیان ابھی بھی پاکستان کے جو ڈینز ہیں اس کے اندر ڈیڈ لیول تک پہنچ چکا ہے پانی اور کچھ ری دن کا زخیرہ ہے پاکستان کے پاس ایسے میں سندھ سے ایک آواز اٹھتی ہے اور وہ وفاق کو اس بات کا جو ہے وہ ریسپونسبل ٹھہراتے ہیں کہ سندھ کے اندر پانی کے قلت ہو رہی ہے سویل صاحب پانی کی قلت سندھ کے اندر کیا صرف اور صرف وفاق کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ جو سمندر ہے اس کو پانی کو استعمال کرنا وہ کس کا کام ہے پھر کراچی کے اندر جو ٹینکر مافیا ہے جو پانی استعمال ہو رہا ہے ٹینکر کے ذریعے جا رہا ہے وہ کس کا کام ہے صحیح کر رہا ہے دیکھیں پہلی بات ہو یہ کہ دو آفتے قبل ہمارے تربیلہ ڈیم کے اندر جو سب سے بڑا ہمارا ڈیم ہے تربیلہ اور منگلہ دونوں کے اندر قابل استعمال پانی کا زخیرہ ختم ہو چکا ہے اب وہی پانی ہے جو پیچھے سے دریائے سندھ سے دریائے جیلم سے دونوں ڈیم میں داخل ہوتا ہے اسی پانی کو آپ نکال دیتے ہیں پانی کی قلت ہے اور عرصہ نے اگاہہ کیا تھا کہ مارچ کے اندر پانی ڈیڈ لیول تک جائے گا چونکہ ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے اڈیشنل سٹوریج کے لیے ہمیں ڈیم بنائی نہیں ہے تو ماضی کے اندر بھی ہر دو سے چار سال بعد یہ ڈیم ڈیڈ لیول تک پہنچتے ہیں پانی کی قلت آتی ہے لیکن وزیرالہ سندھ صاحب جس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ارصہ نے وعن کیا تھا کہ اپریل کے اندر سندھ کے کسانوں کو کپاس کی بوائی کے لیے پانی نہیں ملے گا سندھ کے اندر کپاس کی بوائی جو دس سے پندرہ اپریل کے درمیان شروع ہونی ہے وہ ان کو مئی میں کرنا پڑے گی اب وہاں پر بہت مشکلات انہیں سامنا کرنا پڑ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ نہ تو پنجاب زیادہ استعمال کر رہے ہیں ایک ایلوکیٹڈ پانی ہوتا ہے جو ستمبر دوہزار سولہ میں تیع ہوا تھا اس حصے کے مطابق سندھ کو پورا پانی ملا ہے پنجاب کو جتنا پانی کا کوٹا مقرر تھا پورا پانی ملا ہے خیبر پختون خواہ کو بھی لیکن سندھ نے بلوچستان کا ہزاروں ایکڑ پانی چوری ضرور کیا ہے جو آن ریکارڈ ہے سندھ کے کسانوں نے جس کے بارے میں وزیراعالہ بلوچستان بلوچستان نے بھی معاملہ ٹیک اپ کیا وہ کراچی کے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا بھی سہی لیکن دوسری بات جو آپ نے بات کی نا سمندر کی سمندر کا پانی کو ہم زری مقاصد کے لئے استعمال نہیں کر سکتے یہ جو ہمارے تربیلہ اور منگلہ ڈیم سے پانی کا خراج ہوتا ہے جو آلٹی میٹلی جاتا ہے لور کنٹری کی جانب سے سندھ کے اندر جو آپاشی کا نظام ہے بے شمار ایسے سندھ کے اندر جو زیادہ علاقے وہاں پہ جو زیر زمین پانی ایسا نہیں ہے کہ اسے آپ کاشتکاری کر سکیں تو آپ کو دیاؤں کے پانی پر ہی نحصار کرنا پڑتے ہیں تو سمندر کا پانی زری مقاصد کے لئے استعمال ایوپریشن کے ذریعے بھی نہیں اور اس کو دیگر مقاصد سینٹیشن کے لئے یوز ہو سکتے ہیں زری مقاصد کے لئے نہیں اب بات یہ ہے کہ وزیرہ سندھ صاحب نے جب شور مچایا ہوا ہے یہ نوکنگ ہے ان کو اپنی سوچ کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کالا باغ ڈیم جس کا سب سے بڑی مخالفت آپ کرتے ہیں یہ آپ لوگ خیبر پختونکہ کرتے ہیں دنیا کے اندر ہر مرض کا علاج موجود ہے جو آپ کے تحفظات ہے کہ پنجاب زیادہ پانی کا حصہ لے جائے گا ہمارے حصہ کا پانی چور ہوگا جب اضافی پانی سٹور ہوگا کالا باغ ڈیم کے اندر تو سندھ کے حصے کے پانی سندھ کو ہی ملے گا اور بلکہ کالا باغ ڈیم بننے سے سب سے زیادہ فائدہ سندھ کے ہاریوں کو ہوگا سندھ کے کسانوں کو ہوگا آپ بیٹھئے اب رونے سے تو پانی نہیں آئے گا الزامات لگانے سے پانی کہیں سے نہیں آئے گا آپ بیٹھئے بھاشہ ڈیم ہے دس سے پندرہ سال کوئی اس کے اثار نظر نہیں آتے آپ بیٹھئے پانی کے سندھ کے اندر چھوٹے ڈیم آہ بنا سکتے تھے آپ نے نہیں بنائے خود کیا کیا پانی جب بارشی آتی ہے سلاب آتے ہیں ہم نے پانی ضائع کیا اب پانی جب ڈیڈ لیول ہے پہنچ چکے نہیں ہیں الزام تراشی سے پانی کی مقدار میں اضافہ نہیں ہو سکتا چھیک ہے اچھا ازار صاحب دوہزار دس نے سوپر فلاتز آئے سوپر فلاتز کے بعد ہر سال کچھ نہ کچھ سیلاب ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود بھی پانی نہیں زخیرہ کیا جاتا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی پانی کی قلت ہو رہی ہے پانی میں کمی آ رہی ہے ڈیمز ہم بنانی رہے ہیں سیلاب کے پانی کو ہم بچانی رہے ہیں پانی الٹا زائع ہو رہے ہیں میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ سارا مسئلہ ہماری ناہلی کا ہے اور مجھے اس پر ہنسی آ رہی ہے سندھ کے مدیر آلہ کے بیان پر کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پانی اوپر سے نیچے جا رہا ہے نیچے سے وہ آپ کو بھیڑیے اور میمنے کا قصہ یاد ہوگا کہ وہ بھیڑیے نے کہا تھا میمنے کو میں تمہیں کھا جاؤں گا کیونکہ تم میرا پانی گندہ کر رہے ہو تو میمنے نے کہا کہ حضور آپ تو اوچھی جگہ پر کھڑے ہیں پانی تو نیچے آ رہا ہے تو ان سارے دریاؤں کا پانی سندھ میں گرتا ہے پھر سندھ وہاں سندھ سے جاتا ہے تو وہ سیراب سے پانی جو ضائع ہو رہا ہے وہ اس کو جمع کیوں نہیں کرتے وہ ڈیم کیوں نہیں بناتے مدیر آلہ سے کوئی یہ پوچھے کہ سندھ کی حکومت نے پچھلے بیس پچیس پچاس سال میں کتنے ڈیم بنائے ہیں کسان کپاس کے جو آپ کہہ رہے تھے کہ اب ان کو میمے کرنا پڑے گا پانی کا تو وہ اس کے لیے پانی زخیرہ کیوں نہیں کرتے پھر آپ نے کالا باگ ڈیم کا ذکر کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالا باگ ڈیم پر ہماری سوئی نہیں اٹکی ہونی چاہیے اگر اس میں سیاسی مسائل ہیں تو ہمیں اس آلودگی سے نکل آنا چاہیے اور ہمیں الٹرنیٹ تلاش کرنے چاہیے اگر آج بھی وہ ارادہ کر لے کہ ہم سندھ میں پانی کی زخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنائیں گے تو شاید کچھ حرصے میں ڈیم بن جائیں لیکن جب آپ شروع ہی نہیں کریں گے تو صرف چور مچانے سے یہ تو ایک سیاسی شبدہ بازی ہے کہ نمبر بنانے ہے کہ پنجاب حکومت کے خلاف بیان دے دی جائیں اور فلاں حکومت کے خلاف اس کا جواب پنجاب حکومت دے گی پھر ایک کشمکس چل پڑے گی اس کا کسانوں کو تو کل فائدہ نہیں ہوگا کسانوں کو تو تب فائدہ ہوگا جب ڈیمز بنیں گے اور ڈیمز تب بنیں گے جب سیاست سے ہٹ کر حوام کے بارے میں سوچا جائے گا کالا باگ ڈیم بھی تو سیاست کی نظر ہی ہوا ہوا اگر سیاست سے ہٹ کر حوام کا سوچا جائے واقعی میں کالا باگ ڈیم کے بارے میں تو ایون یہ تک سندھ کے حوام کو بتایا گیا کہ جب بجلی بنے گی پانی سے تو وہ پانی زراد کے لیے استعمال کے قابل نہیں رہے گا اس حد تک غلط بیانی سے کام دیا گیا کالا باگ ڈیم کے بارے میں کوئی اور ڈیم بنانے کے لیے ہم لوگ کوشا نہیں ہے پانی زخیرہ نہیں کر رہے ہو اس کے بعد پھر شکایات کرتے ہیں تو ذرا سندھ کے اندر بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے ڈائمزی بننا شروع ہو جائیں تو یہاں کسانوں کو اتنا مسئلہ نہ ہو اور مسئلے کی بات کریں تو پاکستان میں ایک اور مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جس کے حوالے سے اگلے ٹاپک کے طرف جائیں گے پاکستان میں منموم جنگلات کے لیول سے بھی نیچے جنگلات جا چکے تھے تقریباً دو فیصد تک پاکستان کے اندر جنگلات رہ گئے تھے جس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کے پی کے کی اچھی موو دیکھی بلینٹری پروجیکٹ اب کے پی کے کی دیکھا دیکھی وفاق بھی دس کروڑ درخت لگانے کی حوالے سے پلاننگ کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کی طرف سے یہ احکامات ہیں اب درخت تو ہم لگائیں گے ٹھیک ہے ہم لوگوں کے یہاں گرینری ہونی چاہیے سہلاب کو روکنے کے اندر بڑا کام کرتے ہیں لیکن ایک پروجیکٹ شروع ہو جائے اور تکمیل تک اس کے اندر بڑا ٹائم سپین ہوتا ہے یہ ٹائم سپین کور ہو پائے گئے دیکھئے اقوام محتیدہ کی رپورٹس کے مطابق پاکستان آنے والے سالوں کے اندر بہترین محالیاتی تبدیلی سے متاثر ہوگا اور دو ہزار دس یا دو ہزار بارہ کے سلاب کی بات کریں وہ یہی بنیادی وجہ تھی کہ ہمارے ہاں کلائمٹ چینج ہو رہا ہے درختوں کی کٹائی بڑے پیمانے کے اوپر ہوئی اور اس کے نتیجے میں ہمیں سلاب کا سامنا کرنا پر اربو ڈالر کا نقصان ہوا اب ہم نے عالمی معاہدوں کی بھی پاسداری کرنی ہے دنیا کی بھی بہت کنسرن ہے کہ محال کو بہتر بنانے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ جنگلات کی طرف جائیں جنگلات سازی کی طرف جائیں حکومت نے اور سپیشلی بزیادہ میں گدشتہ سال اناؤنس کیا تھا اور اس سلسلے میں ترپن کروڑ پیہ کا اجراب بھی ہو چکا ہے مختلف صبحوں کو پیسے دیا گیا ہیں کہ آپ درخت لگائیں خیبر پختونخواہ کی حکومت اس معاملے میں لیڈ کی تھی انہیں نے ون بلین ٹری کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا وہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے جند روز کب مجھے دیکھنے کا موقع ملے ہری پورٹ کے اندر جو انہیں نے پلانٹیشن سٹارٹ کی تھی وہ جو پودوں کا عمل شروع کیا تھا اب وہ پودے تناور درخت بننے ایک طرف جا رہے ہیں اور وہ ہریالی کا سنسلہ شروع آ رہے ہیں پاکستان کی اپنی بقاہ کے لیے اور اپنی محولیات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جنگلات کے رکوے میں اور درختوں کے تعداد میں اضافہ ہمارے لیے بہت نادوزیر ہے ہر سال سلاب سے بھی بچیں گے ہمارا محول بہتر ہوگا سپیشلی جب ہم کول کے پاور پلانٹس جتنے بڑی تعداد میں لگانے جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ بڑی تعداد کے اندر ہم درختوں میں بھی اضافہ کریں دیکھیں میں اذکروں کہ جو انوائرمنٹ کے ماہرین ہیں دنیا کے انجنیشنل انہوں نے ہر ملک کے رقبے کے تناسب سے ایک جنگلات کا مقدار مہیا کی ہوئی ہے کہ اتنے فیصد رقبہ ہو اگر اس ملک کا تو اتنے فیصد رقبہ جنگلات کیلئے مختصرنا چاہیے وہ ہمارے ہاں پہلے ہی کم ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو جنگلات کا زخیرہ ہے شماری علاقوں میں اس میں مسلسل چوری ہو رہی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی میں جنگلات کے ایک بڑے نامی گرامی چور کو سینٹر میں وزیر عظم بھی بنایا گیا تھا اور اس کا یہ بھی لطیفہ مشہور ہے کہ اس نے جب ایک لیبر روم کا افتتا کیا تو اس نے کہا کہ ہم لیبر کے لیے جنگلات دیکھیں آپ مری میں دیکھیں کہ جنگلات کٹ گئے وہاں سریعے کے اور سیمنٹ کے جنگل بن گئے موسم میں چینج آ گئی پہلے آپ مری جاتے تھے دون دولائے میں سویٹر اور جیکٹ لے کے جاتے تھے اب وہاں پنکے اور ایسی چل رہے ہیں یہی حال افتاباد اور جلگت کے درمیان جو ہمارا سب سے زیادہ قیمتی علاقہ تھا جنگلات کا وہاں میں جنگلات کٹ گئے درخت جو اب لگا رہے ہیں تو خدا خدا کر کے انہیں ہوش آئی لیکن اس میں لطیفہ یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں مانتے تھے کہ کے پی میں درخت لگائے گئے یہ مزاق پڑھاتے تھے اب شاید کے پی والوں کو بھی موقع مل جائے کہ وہ وفاق کا مزاق پڑھائیں بہرحال اگر یہ موو ہے اور اچھی موو ہے لیکن اس کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ بھی اہلی کا شکار نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ یہ رقم جو درختوں پر لگنی تھی یہ کاغذوں میں درختوں پر لگے اور اچھی ایکٹولی فیزیکلی درخت نہ لگی اللہ حافظ ناظر